بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارس نید سپیز جی کے اکیڈمی ملتوان سے ایک بار پھر آپ کے قدمت میں حاضر ہیں یوٹیوب چینل کے جو نئے فالور ہیں جو کہ نئے اس وقت چینل کے سبسکرائبر ہیں میں ان کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جو ہمارے پرانے فالور ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو یوٹیوب چینل کی وجہ سے ان کے پیپر کتنے اچھے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب جو نئے بندے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا میں گائر لین دیتا جاؤں کہ جناب آپ کے پاس امتیاز شہد کے پیپی ایسی کے اولڈ سولڈ پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے مطابق آپ نے لیکٹ سے سننے تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ کرونا میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا اور بندہ ٹائم ہوتا تھا اس کے مطابق ہم ٹائم کو منیج بھی کر لیتے تھے اور ڈیلی لیکٹ کے اپلوڈ کرتے تھے تو آج سے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو میت کے جو ہے ہفتے کے اندر جو ہمارے ہوں گے تقریباً چار ایک لیکٹر اپلوڈ ہوں گے ایک ویک کے اندر اور اس کے علاوہ جناب جو مادل پیپر کے پیپر ہم لیکٹر اپلوڈ کر رہے تھے تو بارہ مادل پیپر اپلوڈ ہو چکے ہیں سکسیسفولی ساٹھ لیکٹر بنے ہیں اس کے تو تقریباً ایبریج جو ہے تقریباً ایک مادل پیپر کے جو ہے پانچ لیکٹر بن رہے ہیں تو جناب آپ پہلے یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کے یہ بارہ جو مادل پیپر ہیں بارہ مادل پیپر کسی کو اگر لینک چاہیے ہوگا تو وہ جناب مجھے کمٹس کرے گا میں اس کو لینک دے دوں گا اس کے علاوہ جو اس لیکٹر آپ کو جو سن رہے ہیں اس لیکٹر کے آپ نیچے جائیں ڈسکیپشن کے میں تو وہاں پہ بھی آپ کو لینک مل جائیں گے تو جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ پبلیسرس کمیشن کے امتیان کو واقعی کلیئر کرنا ہے تو آپ کو جو ہے پراپر طریقے کے ساتھ اور ایک ریگولیٹی کے ساتھ اور ایک منظم طریقے کے ساتھ چلنا بڑے گا جناب آپ نے امتیاد شاید کے جو مادل پیپر ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کے اوپر گریپ کنے چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جنرل نالج کا جو پیپر آتا ہے اس کے اندر جو ہے آٹ پورشن ہوتے ہیں اور آٹ پورشن میں آپ کو پتہ ہے انگلیش میت پاک سٹڈی اسلامیات جنرل نالج ایوریڈی سائنس تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو میت نہیں آتا تو جناب اس مقصد کے لیے ہم نے لیکچر میت کے سیپرٹ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آج یہ لیکچر نمبر میت کا جناب دسوہ ہے اور جنرل نالج جس میں مکچر ہیں جناب جس کے اندر اس کے جناب سارٹ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں جناب ایک تو ہم ہفتے کے اندر چار لیکچر اپلوڈ کریں گے میت کے اور دوسرا ہم ایک لیکچر جو ہے ڈیلی اپلوڈ کریں گے لیکن وہ مختلف ٹاپک کے اوپر ہوگا جنہی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا اس ٹاپک کو کمپلیٹ بنایا اور وہ تقریباً لیکچر جو ہے ہمارا پندرہ سے بیس منٹ کا ہوگا تو یہ ایک ہماری ایک کاوش ہے جناب آپ چلتی رہے گی لیکن جس دن میرے پاس ٹائم ہوا اور میرے پاس مطلب ہے کہ میرے پاس ٹائم ایکسٹر ہوا تو میں انشاءاللہ مادل پیپر کو ایک مادل پیپر پورا ہی اپلوڈ کر دیا کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ تو جناب آج کا جو میت کا لیکچر ہے یہ بہت ہی اہم میت کا لیکچر ہے اور اس لیکچر کو میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جناب زلدار کے پیپر دیئے جن لوگوں نے آج پیپر جو ڈیٹر انٹری اپلیٹر اور لیویل اسپیکٹر کے پیپر دیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے انہوں نے تیاری کی کمپیٹر کے ایم سی کیوز تقریبا ہوئی ایم سی کیوز سیم کابی پیسٹ ہو کے ہے جو ہم نے پڑھائے ہوئے ہیں تو جناب اگر آپ بھی اس کے پراپر طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی کامیزاب ہو جائے ہیں جناب چلتے ہیں مہت کا جیلیکٹر ہے دسوان اور سوال کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو جو ویڈیو ہے اس چینل کو کابی پیسٹ کر کے جناب اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہی روکویسٹ ہے اور کمیٹس بھی کریں گے تینکیو برمائی مہت پر چلتے ہیں جی ہاں مہت پر آج کے ہمارا پہلا فائنڈ دی ویڈیو ایک سئی نو بٹا سولہ کا انڈر روٹ ہے جناب یہ انڈر روٹ کے اوپر آگیا اب آپ کیسے کریں گے اب آپ نے جناب کیسے کرنا ہے جناب ایک سئی نو بٹا سولہ کا انڈر روٹ آپ اس کو ختم کریں گے کیسے کریں گے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں جمع کر لیں گے ٹھیک ہو کیا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی یعنی یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ اس میں جا کے جمع ہو جائے گا کیا مان جاتا ہے یہ تقریب مائر کا رول ہر کسی کو پتہ ہے سولہ ایکم سولہ سولہ اور نو پچیس ہو جائیں گے پچیس بٹا سولہ یہ جواب آ جائے گا آپ کیا کریں گے جناب اگر آپ پانچ کا سکیئر لیں اور نیچے چار کا سکیئر لیں تو یہ جناب اس کے اوپر بھی انڈر روٹ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں پر اڈر روٹا ہے تو یہ اس سے ختم ہو جائے گا روٹ ہمارے پر جواب آ جائے گا یہ ہمارے پر جواب ہو گا اب آپشن کے اندر جواب اور طرح کا دیا ہو ہے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پانچ کو تقسیم کر دیں چار کے اوپر چار اکم چار آ جائے گا باقی ایک بات دیکھا جواب کیا آئی گا ایک سے ایک باتا چار ایک سے ایک باتا چار آ پر جواب آ جائے گا یہ جو ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہوتا ہے اور جو باقی بچتا ہے ریمینڈر وہ اوپر آتا ہے اور جو تقسیم ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اوکی ہو گیا question number 2 question number 2 ہے if 25 to ask 25 کھلونے ہیں اور ان کی قیمت آ رہی ہے 500 وہ کہتے ہیں اگر 25 کھلونوں کی قیمت 500 رہا ہے تو پھر 75 کھلونوں کی قیمت کی آمد ہے ٹھیک ہو گیا جناب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے cast of one twice cast of one twice ایک کھلونے کی قیمت ایک کھلونے کی قیمت کیسے نکلے گی دیکھیں پانچ سو جو ٹوائد رہی ہیں وہ پچیس ٹوائد رہی ہیں وہ پانچ ہو گئی ہیں پچیس کے اس کے پر ڈیوائیڈ کریں گے جناب جواب آ جائے گا اور وہ جواب آ جائے گا جناب ٹوانٹی روپیز ٹھیک ہو گیا ٹوانٹی روپیز جب آپ کر دیں گے تو ایک ٹوائد کی جو قیمت آ رہی ہے وہ بیٹ روپیز آ رہی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ cast of twenty-five cast of twenty-five twenty twenty multiplied by twenty-five اگر آپ اس کو سوری seventy-five تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ تقریباً بان جائے گا پندرس ہوتا ہے یہ پندرس ہو جو ہے نا اس کی پچیس ٹوائیڈ کی پچیس ٹوائیڈ کی کیمن باند ہے اور اگر آپ ڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈریکٹ کیسے ہوگا جناب یہ دیکھیں پانچ سو تقسیم پچیس ملٹیپلائیڈ پہ پچیس سیمپل ٹھیک ہے پچیس اکم پچیس پچیس ٹیوں پہ پچیس پچیس ٹوائیڈ کریں گے تو یہ پندرس ہو جائے گا یہ بھی اس طرح میں ڈریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو قویچن نمبر ٹو کا درست جواب پندرس ہو جائے گا قویچن نمبر تھری پہ جلتے ہیں قویچن نمبر جناب ہمارے پاس تھری ہے اور یہاں پر سریعت کا سوال ہے تھری تھری فائی فائی سیمن سیمن اب دیکھیں یہ جو تھری ہے یہ ہمارے پاس اوڈ ہے یہ جناب ہمارے پاس اوڈ ہے یہ بھی اوڈ ہے تو یہ اوڈ سریعت جاتی ہے اور ان دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے دو دو کا فرق کیا آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کر دیں گے ہم جناب کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تین تین آ رہا ہے پانچ پانچ آ رہا ہے سات سات آ رہا ہے تو آگے کیا گا نون ہو جائے گا یہ جناب ایک نیا پویچن ہے سریعت کا تو آپ نے this is اور سریعت اور سریعت کو مطلب درکتے ہوئے آپ نے سکتا ہے تو قوشن نمبر سریعت کا جواب نائن نائن تو سریعت کو آ رہا ہے آپ اس کو یہ نہیں سمجھے گی کہ پرائم نمبر ہے بلکہ یہ اوڈ سریعت ہے قوشن نمبر جناب چلتے ہیں فور دیں قوشن نمبر جناب ہمارے پاس فور جو ہے وہ بھی ایک سریعت کا سوال ہے ساٹھ ان ساٹھ سیفٹی سیمن ففٹی فور ففٹی آگے کیا گیا سا سے پہلے ہم کیا کریں گے ان دونوں کا فرق دیکھیں یہ جناب فرق ہے ایک کا یہ فرق ہے دو کا یہ فرق ہے تین کا یہ فرق ہے چار کا تو جناب آپ بتائیں ایک دو تین چار آگے کیا یہاں پانچ آئے گا تو یہاں پانچ کا فرق آئے گا اس کا مطلب ہے یہاں پر فورٹی فائل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اتنا مشکل سوال نہیں تھا لیکن پھر تھا آپ نے ٹیکنیک کی ساتھ دیا قوشن نمبر پور کا پورٹی فائل ایک بات جام رکھیں گا کہ یہ ہمارے پاس جیومیٹری کے سوال ہوتے ہیں جناب جبرا کی سوال جیسے کہتے ہیں ریکٹینگولر کہتے ہیں جناب جس کا آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کامل زابیہ بھی کہہ سکتے ہیں یا جو چوکور ہوتے ہیں مربع ہوتا ہے مربع کی شکل میں جنہی کہ ریکٹیمولر وہ ہوتا ہے جس کے چاروں سیرے برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں ریکٹیمولر اب وہ کہتے ہیں کہ ایک روم ہے ریکٹیمولر روم ہے جس کی جو لمبائی ہے وہ چھے میٹر ہے اور جس کی چڑائی پانچ میٹر ہے اور جس کی ہائٹ جو ہے وہ چار میٹر ہے کیسے آپ یہ دیکھیں یہ ایک روم بنو ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو روم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ دروازہ لگ ہو گیا اب دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ جو روم ہے جناب اس کی جو لمبائی ہے یعنی یہ جو لمبائی ہے اس کو آپ لمبائی کہیں یہ جو لمبائی ہے یہ جناب سکس میٹر ٹھیک ہے اور اس کی برد یعنی چڑائی یہ والی یہ جناب آپ کہیں یہ ہے چار میٹر اور اس کی انچائی کا مطلب ہے کہ یہ اوپر چھات کی طرف کتنا ہے اگر آپ اس کو ادھر سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ والی جو انچائی ہے وہ کتنی آرہی ہے تھی فور میٹر ہائی آرہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک سوال ہو گیا اب اس نے ہم سے پوچھا کہ کیوبک میٹر میں والی ہم بتائیں توٹر تو جناب آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی اب ہم نے اس کا نکالنا ہے کیوبک میٹر روم کا ٹوٹل والیم کیوبک میٹر ہم کیسے کریں گے جناب اس کو ہم سب سے پہلے لکھیں گے کہ اس کا جو کیوبک میٹر والیم ہے اس کا فارمولہ لکھیں سب سے پہلی بات کہ آپ اس کی لیند دیکھیں یہ آپ کے پاس موجود ہے جناب سکس میٹر ٹھیک ہو گیا اس کی جناب جو ویس ہے چڑائی ہے وہ جناب پانچ میٹر اور جناب جو اس کی ہائٹ ہے وہ جناب آپ کے پاس فور میٹر اب ملوم جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے جناب والیم کیا ملوم کرنا ہے والیم بی او ایل والیم جو ہے کیوبک میٹر میں ملوم کرنا ہے اس کا فارمولہ کیا ہوگا اس کا جناب فارمولہ ہے لیند ملٹی پلائیڈ بے جناب ل ملٹی پلائیڈ بے اچ ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس جناب ل سے لیندھ آ جائے گا اور بی سے جناب اس کی جنہی بیٹ سے جو چڑائی ہے اور اچ سے ہائٹ ہے تو سمپا کا سوال تھا کہ سیکھ ملٹی پلائیڈ بے فور ملٹی پلائیڈ سیکھ ملٹی پلائیڈ بے فائی ملٹی پلائیڈ بے فور تو کیا جواب ہو جائے گا ہمارے پاس شیو پان تیس ایک سو بیس ایک سو بیس آ جائے گا ایک سو بیس ہمارے پاس جناب ٹوٹل کیوبک میٹر میں جواب آئے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کا جو فارمولا تھا فارمولا آپ کو فالو کرنا ہے اس فارمولا کیا تھا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا کہ والی آپ کا فارمولا ہے بی کو آپ چڑھائی سے دہائے کریں گے ٹھیک ہے اس کی وید کو اور اس کا ایت جو ہے وہ ہائی کو تو پیسچن نمبر فائیو کا جواب وان ٹوانٹی ہو جائے گا مجھے جو ہے نا ایک سوڈن نے جو ہے کمٹس کیا تھا ٹائم اور ڈسٹنس کے سوال کریں تو انشاءاللہ یہ ایک سوال اس طرح کے سوال ہم شامل کر رہے ہیں تو آج انشاءاللہ چار سے پانچ سوال ایسے شامل کیے جائے گے کوئسچن نمبر سیکس پہ چلتے ہیں اچھے جی کوئسچن نمبر سیکس ہے یہ بھی جناب ٹائم کا ہے کلومیٹر کے حضاب سے پتایا ہوا ہے جس طرح سٹوڈنٹ کے ایک فرمیٹی کے سارا آپ ٹائم اور سپیس اور ٹائم کا جو ہے وہ لیکچر ساتھ یہ کریں تو ٹائم اور ڈسٹنس کے لئے یاد سے یہ سوال ہے جناب تو ان ون کلومیٹر ریس اے بیٹس بی بائی ٹونٹی ایٹ میٹر ان سیمن سیکنڈ ٹھیک ہو گیا جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نے بی کو شکست دے دیا ہے ایک کلومیٹر وہ بھاگے ہیں جناب ریس اور ایک کلومیٹر میں اے پہلے پہنچ گیا بی پیچھے رہے گیا اور کتنے میٹر پیچھے رہے گیا اٹھائیس میٹر جب اٹھائیس میٹر پیچھے رہ گیا بی نے وہ جو اٹھائیس میٹر کیے اس کی رفتار ساتھ تکنس کی فائنڈ اوٹ ٹائم ٹیکن ایوٹ ٹو فیلنجر ایس بہت آسان سوال ہے اس کے دن آپ دو میٹھے دیں پہلا میٹھے دی ایک آپ جناب سات بٹا اٹھائیس کریں ٹھیک ہو گیا ملٹی پلائٹ بے ہنڈڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جواب آپ کے پاس کتنا آئے گا یہ جناب سوری ٹھیک ہو گیا یہ جناب آپ کے پاس جواب کتنا آئے گا ساتھ اے کم ساتھ ساتھ چوکٹھائی چار اس کو پر ڈیوائیڈ کریں گے دو سو پچاس سیکنڈ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو بی ہے وہ ٹائم لگائے گا کتنا دو سو پچاس سیکنڈ تو اب مجھے یہ بتائیں بی لگا رہا ہے آپ کے پاس دو سو پچاس سیکنڈ تو اے تو سات سیکنڈ پہلے پہنچتا ہے تو مہینس ساتھ کریں تو جواب آ جائے گا ٹو فورٹی تری سیکنڈ اب دیکھیں ٹو فورٹی تری سیکنڈ جو ہے وہ کتنے منٹ بنے گے چار منٹ ہوں ایک منٹ میں سار سیکنڈ ہوگا چار سے ملٹیپلائی کریں گے تو دو سو چالیس سیکنڈ بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار منٹ اور تین سیکنڈ لگاتا ہے چار منٹ اور تین سیکنڈ جواب درست ہے جناب اے کے لیے اب سوال یہ ہو رہا ہوگا کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سار نے جو ہے یہ اپنا وان تھاؤزنڈ جو ہے وہ کیسے لگا دیا یہ والا ٹھیک ہو کیا تو جناب وان تھاؤزنڈ ایک کلو میٹر کے اندر کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک کلو میٹر کے اندر ہوتے ہیں جناب ایک ہزار میٹر ٹھیک ہو کیا کیونکہ یہاں سیکنڈ پہ پاتھ آگئی ہے نا یہ میٹر ہے نا اٹھائیت میٹر ہے نا اس لیے ہم نے اس کو کلو میٹر کو میٹر میں کنوارڈ کر دیا ٹھیک ہو کیا اٹھائیت جو ہے وہ میٹر ہے تو ہم ادھر بھی میٹر سکمیٹر کر دیں ایک کلو میٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں ایک طریقہ جناب یہ ہے دوسرا طریقہ جناب میں آپ بتاؤں جناب یہ ہے ایک جگہ اے اور یہ بی جہاں سے دور لگا یہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ بھاگتے جا رہے ہیں یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ پہنچ رہا ہے چھیک ہو گیا یہ جہاں پہ پہنچ رہا ہے جب اے یہاں پہنچ رہا ہے تو بی یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جنہیں کہ اے اب یہاں پہنچ گیا تو اس کا مطلب بی اب یہاں پہ موجود ہے بی یہاں پہ موجود ہے اور اے یہاں پہنچ گیا بی نے اے نے اپنا فاصلہ طے کر لیا جب اے وہاں پہنچتا ہے تو اس وقت بی یہاں پہ تھا جب بی نے یہ وینا فاصلہ طے کی تو بی نے سات سیکنڈ لگائے اور جب وہ فاصلات کونٹ کیا گیا تو وہ بن رہا ہے ٹھائیس میٹر اب اس کا مطلب وہ ایک میٹر کتنے سیکنڈ میں تیع کر رہا ہے آپ ساتھ پہ ڈیوائیڈ کریں وہ جناب بن رہا ہے چار میٹر چار میٹر وہ کر رہا ہے جناب پر سیکنڈ پر سیکنڈ دیکھو گیا اب مجھے یہ بتا ہے ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر اگر بی جو ہے آپ کے پاس چار میٹر کرے گا ایک سیکنڈ کے اندر تو وہ جناب ایک ہزار میٹر کتنے میٹر کرے گا تو آپ کیا کریں گے ایک ہزار میٹر تقسیم کر دیں گے چار میٹر جاب کے پاس جواب آ جائے گا دو سو پچاس دو سو پچاس اس کا مطلب ہے وہ ایک ہزار میٹر کرنے کے لئے دو سو پچاس سیکنڈ لگائے گا دو سو پچاس سیکنڈ جب بھی لگائے گا تو اس کا مطلب ہے اے نے تو سات سیکنڈ کم لگائے اس سے نکال کے وہی والا کر دیں گے اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہی آیا تو آپ مجھے جناب وارس ایپ پہ میسج کریں گے میں آپ کو ویسے سمجھا دوں گا Thank you Question number 7 Question number جناب ہمارے پاس 7 ہے بہت ایمپورنٹ سوال ہے اور یہ سوال جناب یہ last Sunday paper PPSC کا اس میں بھی آیا تھا بلکہ PPSC کا نہیں FPSC کا FPSC کے exam میں میں نے خود اٹیمپل کیا تھا جناب Assistant Director NAP کے پر پر رکھے اندر Assistant Director NAP کے اندر کے یہ سوال پوچھا باتا وہ کہتا ہے امران made profit 25% in first year ایک بندہ جناب ہے وہ profit کماتا ہے پہلے سال جتنا بھی اس کے پاس پیس ہوتا ہے 25% ٹھیک ہو گیا and last 25% in the next year of the capital or beginning of second year وہ کہتا ہے جی جب دوسرا سال لگتا ہے اس کے پاس جتنا بھی capital ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اس کو last ہو جاتا ہے 20% وہ کہتا ہے آپ یہ بتائیں اس کو کتنا last ہوئے 20% ہوئے 20% ہوئے no last ہوئے کیا ہوئے تو جناب اس کو بہت ہی آسان باشا میں سمجھا دیتے ہیں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس ایک سو روپے ہے جتنے پیسے ہیں سو روپے ہیں سال ختم ہوا 25% آپ کو نفع ہوا ہے 25% اس کا جب آپ لیں گے 25% کا مطلب ہے بٹا سو کر دیں گے اس کا مطلب ہے سو روپے آپ کے پاس 6 اور 25% آپ کو نفع ہوا تو ٹوٹل آپ کے پاس اگلے سال کے بیزنس کے لیے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں 125% آپ اس نے بھی یہ کہا ہے بیگنگ آفدہ capital آفدہ بیگنگ آف سیکنڈ ائر جب سیکنڈ ائر سروع ہوتا ہے تو آپ کے پاس capital کتنا ہو گیا 125% اب وہ کہتا ہے کہ جب سال ختم ہوتا ہے تو آپ کو 20% last ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں گے 120 125 multiplied 20% دیوائرڈ بیئرڈ جیسی فرہ سیکنڈ ہو جائے گی دو ایکن دو اور پانچ دو جائے گا پانچ کے اس کے پر آپ divide کریں تو کیا جواب ہے 25% آ جائے گا اس کا مطلب ہے اس کو جو last ہو رہا ہے وہ 25 روپے ہو رہا ہے اب آپ کے پاس بتائیں کہ آپ کے پاس شروع میں سیکنڈ ائر کے شروع میں آپ کے پاس capital کتنا ہوتا ہے 125 روپے ہوتا ہے last آپ کے کتنا ہوتا ہے 25 روپے ہے باقی جواب کتنا آ جائے گا 100 روپے اس کا کیا مطلب ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کو جو last ہو رہا ہے وہ جناب کتنا ہو رہا ہے zero ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس جو شروع میں capital تھا وہ تو آپ کے پاس 100 روپے تھا تو یہی 100 روپے باقی بچ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو کتنا last ہو رہا ہے zero ہو رہا ہے اچھے جی ایک اور بات اسی سوال کو ہم تبدیل کرتے ہیں یہ سوال تو آپ کو سمجھا گیا کہ اس کے پر no profit no last ہے اگر یہی سوال تھوڑا چینج ہو جائے کیسے ہو جائے میں بتاتا ہوں جناب امران made profit یہاں پہ 25 کی بھی آپ کہہ دیں 20% اور یہاں پہ جناب 25 تھوڑا سا تبدیل نہیں کیا اب کیا ہوگا امران نے جناب کاروبار شروع کیا اس کو 20% نفع ہوگیا اگلے سال اس کے پاس 20% نفع بھی ہے اور کشنا capital بھی ہے تو total اس کا جو پیسہ ہے اس نے سارا پھر لگا دیا کاروبار میں جب کاروبار میں لگاتا ہے سال ختم ہوتا تھا پتا جاتا ہے جی 25% last ہوگیا اب کیا کریں گے دیکھیں گے ایک بندے کے پاس ایک سو روپے یعنی امران کے پاس امران کو ہوا ہے جناب نفع 20% سو روپے کا ہم لیں گے 20% سو کا 20% سو سو جنسر پاکی 20 پر جائے گا اس کا مصلاح ہے اس کے پاس اب total capital کتنا ہے 120 دوبارہ کاروبار کیا اور دوبارہ کاروبار کیسے کرے گا 120 روپے سے کرے گا اب اس کو ہوگیا ہے جناب 25% last 120 ملٹی پر 25% لیں گے اب دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے یہ صفر جناب اس سے کنسل ہو جائے گی ادھر جناب آپ کے پاس دو تقسیم کریں تو پانچ اور دس اور ادھر جناب چھے آ جائے گے ادھر پانچ یکم پانچ اور پچھے پچھے پچھیس تو یہ جناب آ جائے گا تیس روپے تیس روپے اس کو last ہو رہے ہیں اب دیکھیں پہلے شروع میں اس کے پاس capital کیتنا تھا سو روپے تھا سو میں سے تیس روپے سوری سو روپے تھا اب اس کے پاس capital کیتنا تھا capital تھا ایک سو بیس تیس روپے نقصان ہو گیا اس کو باقی اس کے پاس نوے آ گیا اب مجھے یہ بتا ہے اب اس کے پاس نوے روپے ہیں کاربار شروع کتنے تھے کیا تھا سو روپے تھے کیا تھا سو روپے میں سے نوے نکال دیں گے باقی دس آ جائیں گے اس کا مطلب ہے دس پرسینٹو سکور لاز ہوا سٹیٹمنٹ اگر چینج ہو جائے تو آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے question number جناب ایٹ پہ چلتے ہیں question number جناب ہمارے پاس آٹھ ہیں یہ بھی بہت آسان سوال ہے لیکن لاکھ ایسی رہا ہے کہ بہت آسان ہے اکثر لوگ اس کو غلط کر کے کہتے ہیں triple ایٹ اب یہ ہے تقسیم کا مل تقسیم کا مل ہے جناب اور یہ ہے point ایٹ point ایٹ اور یہ ہے ٹھیک ہو گیا آپ کیا کریں جناب اس point کو ختم کر دیں point جب ختم ہو رہی تو نیچے آج جائے گا divide کر سائیں اور point کے بعد کتنے حضرت ہیں point کیا گا ایک آج جائے گا اور اس point کے بعد ایک حضرت ہے تو یہ دس دس آج جائے گا یعنی آٹھ پٹہ دس ہو جائے گا point ختم ہو جائے گا آگے چب نئے ripple ایٹ یہ تقسیم ہے تقسیم کو اگر آپ الٹ کر دیں multiply کر دیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ اُلٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو جائے گا آٹھ پٹہ دس اور یہ در جناب درہ بار یہ اگر آپ کرنا آ جائے گا تو آپ کے سوال ختم ہو گیا یہ جناب آپ اس سے کینسل ہو جائے گا تو باقی جناب پہلا آٹھ سو اٹھاسی multiplied by دس تو جواب آ جائے گا ڈب تریپل ایڈ دینو یہ جواب آ جائے گا question number next پڑتے ہیں 9 پہ question number 9 ہے یہ جناب time اور distance کرے ہیں ریان کراس 400 میٹر بریج یعنی وہ ریان جو ہے وہ ایک بریج کراس کر رہا ہے اور اس بریج کی جو جناب جو بریج ہے وہ 400 میٹر ہے یعنی جو بریج جیب بنو ہے وہ 400 میٹر ہے اور وہ 400 میٹر بریج جو کراس کرتا ہے وہ تین میٹر بگاتا ہے وہ کہتا ہے what is number جناب اس سوال کو کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس تو اس کے پاس ہمارے پاس دو طریقے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون طریقے پہلا یہ ہے کہ ہمارے پاس جناب فرس طریقہ یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ اس کو اس میں دیوائی کر دیں اس کے اوپر دیکھیں دی اس کی سپیڈ کیسے نکلے سپیڈ ایک گھنٹے کی سپیڈ کیسے لگی جناب اب دیکھیں چار سو میٹر جو ہیں اگر آپ اس کو کلو میٹر میں کر رہے تو کتنے آ جائیں گے وہ جناب آپ پاس آ جائیں گے پوائنٹ فور کلو میٹر ٹھیک ہو کیا پوائنٹ فور کلو میٹر آپ نے کیونکہ ٹائم کو ڈیوائیڈ کرنے ٹائم وہ کتنا لگا رہا ٹائم لگا رہا تین میٹر اب مجھے یہ بتائیں کہ تین ڈیوائیڈ بائی سکسٹی یہ ڈیوائیڈ کریں کیونکہ ہم نے ادھر کلو میٹر میٹر میں کر دیا ادھر تین منٹ گھنٹ میں کر دیا ٹھیک ہو گیا اس پوائنٹ کو ختم کرنے پوائنٹ ختم کرنے چار بٹا دس آ جائے گا اور ادھر جناب آپ کا پتہ ہے کہ یہ جناب ایک بٹا بیس ہے اگر یہ اس کو ہم اُلٹ کر دیں تو کیا ہو جائے گا یہ بیس بٹا ایک ہو جائے گا ٹھیک ہو کا یہ جناب سی تو یہ ایک فارمولہ اس پتہ کرنے ادھر جو ہمارا اپنا ایک دیسی طریقہ ہے وہ جناب کیا ہے وہ سمجھیں گے آپ سمجھنا جائے گی اثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کو سمجھنا چاہیئے یہ جو میں نے آپ کو فارمولے کے تحت بتایا ہے یہ ایک فارمولے کے تحت لیکن یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ فارمولے کے بغیر ہے دیکھیں تین منٹ لگاتا ہے ایک بندہ چار سو میٹر کرتا ہے چھ منٹ میں کتنا کرے گا چھ منٹ میں کرے گا جناب آٹھ سو میٹر چھ کے بعد اگر بارہ منٹ میں دیکھیں تو وہ کتنے میں میٹر اٹھ تالیس کلو میٹر میں اٹھ تالیس میٹر میں کتنے کرے گا اٹھ تالیس میٹر میں جناب وہ کرے گا چون سٹ سو میٹر یہاں تا سمجھ آگئے اب ہم نے ایک گھنٹے کا حساب دینا اگر یہ اٹھ آلیس میٹر میں وہ چون سٹ سو کر رہے بتائیں اٹھ تالیس میٹر لگاتا ہے اور چون سٹ سو میٹر کفر کر رہے بارہ میٹر اور آئیڈ کریں گے اور بارہ میٹر کتنا مان رہا ہے وہ جناب سولہ میٹر آئیڈ آئیڈ کرتے گے بارہ میٹر اور اٹھ آئیس میٹر کتنے ہوتے ہیں ساٹھ میٹر اور جناب دیوائیڈ کرتے یہ تین سی سکن سن جائیں باقی اس کا مطلب ہے ایک گھنٹے کا حساب کیا آ جائے گا آٹھ کلومیٹر آسان سے سوال ہے مسئل سوال نہیں question number 10 اور آج کا آخری سوال ایک car is running at speed of 108 km per car جو ہے ایک گھنٹہ 108 km گھنٹے میں اس کی رفت ہے what distance will cover in 15 seconds وہ کہتا ہے اس حساب سے جس حساب چال رہی ہے وہ 15 سیکنڈ میں کتنا سا فرصہ تائے کرے گی جب 1 km گھنٹے کو سیکنڈ میں تقدیر کیا گیا ہے تو km کو میٹر میں تقدیر کریں گے جب بھی آپ نے سپید کیا ہے اس کی سپید ہے 108 km پر ہر ٹھیک ہو گیا ہم کیا کریں گے اس کو جناب مدد رکھتے ہوئے 108 km کر رہے اس کو ملٹی پلائی کر دیں گے کتنے وہ میٹر کر رہے وہ جناب آپ پتہ ہے کہ یہ اس کی سپید آ رہی ہے ہم صرف ایک میٹر کتنے سیکنڈ میں کر رہے کیسے نکلے گی جناب بتائیں ایک km میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں 3600 سیکنڈ یہ ایک میٹر کی سپید آ جائے سپید پر میٹر سپید پر میٹر ٹھیک ہو گیا جناب یہ دو سپری اسے کنس ہو جائیں باقی پانچ اور دس اور اٹھار 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 یعنی کہ ہمارے پاس 108 ملٹی پر پانچ بٹا اٹھار آپ اس کو مختصر کریں گے جناب آپ کے پاس 30 میٹر آ جائے 30 میٹر ڈیوائیڈ ایس کر دیں اس کے مطلب یہ ہے اس کی ایک سیکنڈ کی جو رفتار ہے وہ 30 میٹر ہے اب آپ کیا کریں جناب اس نے کتنے کم آگ گئے 30 میٹر ملٹی پرائب ہے 15 سیکنڈ ایس 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 میٹر ان 15 سیکنڈ جہاں تک سمجھ آگی وہ بہت ہی آسان سوال تھا نمبر جناب مارے 10 کمریڈ ہو گئے تو جی ہمارے آج کیا میٹر لیکچر تھا آپ کو کیسا لگ ہے آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے خود بھی اس پر کمیٹس کرنے جتنے زیادہ لوگوں کو آپ انوائیڈ کر کے شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے کیونکہ یہ جو لیکچر ہے آپ کو فری میں مل رہا ہے اور اس میں آپ پبلس کمیشن اور فیڈرل پبلس کمیشن میں آنے والے جتنے بھی سوال ہوں گے وہ اس کے اندر آنے والا میاد کا کوئی بھی سوال کو غلط نہیں ہوگا تو جناب اس کی بارے میں آپ کی رائے کا میں انشاءاللہ ویٹ کروں گا آپ کی کمیٹس کا آپ کی لائک کا انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ